اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رزق کی چابیاں اللہ حضور جلال دو لوگوں کے ہاتھ میں رکھتے ہیں پہلا انسان جس کی عادت ہو کہ میں قصص سے استغفار کروں گا دوسرا انسان جس کی خاش ہو میں نے اچھا بننا ہے اس انسان کو اللہ مال سے محروم نہیں کرتے رزق کی چابیاں رکھ لیتے ہیں فقلت استغفروا ربكم انہو كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ویمددكم بأموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا استغفار کرنے صرف تعالیٰ نے اتنے انعام رکھے ہیں سب سے خوبصورت انعام زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ مستدھار بارشیں برساتے ہیں کوئی بیچارہ فقیر ہو اللہ اسے مال میں فراوانی کر دیتے ہیں کوئی بے اولاد ہو اللہ اس کی چھولیوں کو بارونک بنا دیتے ہیں کوئی بیچارہ پھلوں کی خاش کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں نہیں میں تمہیں باغات کا مالک ہی بنا دیتا ہوں شرط یہ ہے کہ تم استغفار کرتے رہو اور اگر تقوی اختیار کر لو تو اللہ رزق کی چابیاں پھر بھی اعطا کر دیتے ہیں اللہ اس نے جلال فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلِ الْقُرَاءَ آمَنُوا اُتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بستیوں والے ایمان لانے کے بعد اگر تقوی اختیار کر لے قرآن کے الفاظ دیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ہم آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں اور زمین کے خزانوں کے بھی مو اس کے لیے کھول دیتے ہیں مَنِتَّقَ رَبَّ وَوَصِلَ رَحِيمًا جو ڈر جائے تقوی اختیار کر لے رشتداروں سے اچھا برطاؤں کرے نُسِّئَ لَهُ عُمُرُ اس کی عمر کو لمبا کر دیا جاتا ہے وَسُرِيَ لَهُ مَالُ اس کے مال میں فراوانی پیدا کر دی جاتی ہے وَأَحَدَّهُ أَهْلُ یہ ایسا انسان ہے اس کی محبت اللہ و جلال لوگوں کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے پر دے شکراً يا ربی شکراً هديت قلبي شکراً موسیقی